استاد محترم نے اسے دو جملے پڑھائی تھے جھوٹ مت بولو اور گصہ مت کرو کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا دوسرے دن پھر استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا شہزادے نے پھر عرض کیا کہ ابھی اسے سبق یاد نہیں ہو سکا تیسرے دن چھٹی تھی استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے لہٰذا کل لازمی اپنا سبق یاد کر لینا بعد میں میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے غصے سے چلا اٹھے غصے سے چلا اٹھے اور تیش میں آ کر ایک تھپر رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں سے دو جملے یاد نہیں کر کے دے رہے تھپر کھا کر ایک دفعہ تو شہزادہ گم سوم ہوا پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا استاد کو بہت تاجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپر کھاتے ہی فوراں سبق یاد ہو گیا شہزادہ عرض کرنے لگا استاد محترم آپ نے مجھے دو باتیں پڑھائی تھی جھوٹ نہ بولو غصہ نہ کرو جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے لیکن غصہ آئی جاتا تھا اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہیں سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا آج جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ پر غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے غصہ نہیں آیا آج میں آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو فلکل سیکھ چکا ہوں آج اللہ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور عمل سے ہی زندگی بنتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی